اگر آپ کے آس پاس آپ کو ہسانے والے یا خوش رکھنے والے لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یہ بلیسنگ سے کم بات نہیں ہے بات کبھی کبھی ہم تھوڑے سے ایسے لوگوں کو انڈریسٹیمیٹ کر دیتے ہیں یا ان کو فو گرانٹڈ لے لیتے ہیں تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا اس بات کو اکنالج کریں کہ زندگی میں کچھ لوگ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا اسی طرح سے پیش آتے ہیں جس طرح سے کہ وہ سو یہ تھوڑا سا سوال پوچھنے کی ضرورت ہے خود سے اور آج میرا خیال ہے کہ سیلف ریالیزیشن ہو جائے نا تو انسان اپنے آپ کو امپروف کر سکتا ہے لیکن اگر پتہ ہونے کے باوجود آپ اس بات کو اکنالج نہ کریں آپ اس بات کو انڈرسٹائنڈ نہ کریں اور آپ کو یہ لگے کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی یہ جو اس طرح کا اٹیٹیوڈ ہے نا یہ تو سامہاو آپ کو بہت زیادہ نقصان کی طرف لے کے جا سکتا ہے سو کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے چھوٹے چھوٹے بیبی بیبی سٹیپس جو ہیں وہ آپ لیتے رہیں آپ definitely وقت کے ساتھ اس بات کو انڈرسٹائنڈ کریں گے کہ ہاں improvement آتی ہے بہت بہت حد تک آتی ہے زندگی کسی کو موقع دیتی ہے اور کسی کو موقع نہیں دیتی سو اگر آپ کے پاس جتنی بھی زندگی کے پل ہیں ان میں بجائے یہ کہ اپنی energies negativity کی طرف لگائیں آپ اس کو convert کر سکتے ہیں into positivity اور اپنے نہ صرف چہرے کی خاطر بلکہ آپ کی جو پوری personality ہے یہ نکرتی ہے اور اکثر اوقات لوگ آپ کی personality سے بہت زیادہ inspire بھی ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے کہ آپ شاید جو اندر سے feel کرتے ہیں وہ اپنے باہر لے کے آتے ہیں intentionally کوشش کرتے ہیں تو please کوشش کریں اور کوشش کرتے رہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت تو ضرور اس کا جو ایک عقص ہے وہ آپ کو feel ہوگا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے واضح طریقے سے آپ اس چیز کو محسوس بھی کریں گے سو بجائے یہ کہ اس کی ٹانکیچ اس کی ٹانکیچ اس رشتہ دار کی بات کر اس رشتہ دار کی بات کر رشتہ داروں کا کام ہے کہنا اور وہ کہتے رہیں گے کیونکہ رشتوں سے تو آپ نہیں چھٹکا رہا حاصل کر سکتے بڑھا یہ ہے کہ کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے بڑھا آپ نے اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنا ہے اور جب آپ ایسا کرتے رہیں گے یا کوشش میں رہیں گے ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں یا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہو جائے گا آپ کوشش کرتے رہیں کامیابی ضرور انشاءاللہ ملے گی اور ویسے بھی کوشش ہر کام میں بہت ضروری ہے اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو کوشش کرتے رہیں کوشش کے ساتھ ایک نہ ایک دن ریزلٹ بھی آپ کو مل جائے گا سو اپنے لیے اپنے دماغی سکون کے لیے اور اپنی کیر کے لیے ایک چلی کوشش کریں کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کو برملا ان کا اظہار کریں اور جس انسان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے سامنے کریں اور کبھی کبھی کوئی انسان نہیں بھی ساتھ ہوتا تو پھر آپ اٹلیسٹ وہ جو اندر دبائی ہوئی فیلنگز اور ایموشنز ہیں ان کو کسی ایسے انسان کے سامنے رکھیں جو آپ کو لگے کہ آپ کے لیے سیف ہے آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیکیور فیل کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور آپ کے شاید آس پاس ہی ہوں کبھی کبھی ہم بہت زیادہ شیئرنگ سے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ جو شیئرنگ ہے ہمیں بھاری نہ پڑ جائے مہنگی نہ پڑ جائے تو تھوڑا ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور یقیناً آپ کے آس پاس ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو آپ کے لیے ٹرسٹ وردی ہیں جو آپ کے لیے کسی بھی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹ نہیں ہے نقصان نہیں آپ کو پہنچ جائیں گے بس اچھی امید اچھی کوشش اور پوزیٹیوٹی that's it ملتے ہیں اب کل صبح گیارہ بجائے till then take care اللہ حافظ اللہ نگے بان and حدائے بامان ملتے ہیں ملتے ہیں بیدای فیمید شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں